ویسا یہ بھی کتنی مزائقہ خیز بات ہے کہ بعض حقات ہم دور کے رشتہ داروں کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنے سب سے قریبی رشتوں سے ہم لڑائی کر لیتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے سوشل جینئس پہ کہ سوشل جینئس کا مطلب کیا ہے اور کون سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو سوشلی بڑے جینئس ہوتے ہیں اور ان کے ریلیشنشپ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی بندہ ملتا ہے یا جس کا بھی تعلق اس سے قائم ہو جاتا ہے تو وہ اس کو لانگ ٹرم نباتے ہیں جیسے پنجابی بھی نہیں کہتے کہ لانیاں سوکھیاں تے نبانیاں اوکھیاں تو آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم لوگوں کے ساتھ رشتہ بنائیں اور وہ جو تعلق ہم بنائیں تو وہ کیسے اس کو لانگ ٹرم کنٹینیو کریں تو سب سے پہلا جو ٹپ ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے معاملات میں یا دوسروں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈیشن کرتے رہنا چاہیے تو ہر بندے کی ضروریات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں ہر بندے کی زندگی میں ویلیو ڈیفرنٹ طریقے سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں ہم کوئی اچھی بات شیئر کر کے اچھی بات اس تک پہنچا کے اس کی زندگی میں ویلیو ایڈ ہو رہی ہو ہو سکتا ہے کسی کو ہم کوئی گفٹ کر کے اس کی زندگی میں ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہو ہو سکتا ہے کسی کی ہم ہیلپ کر کے اس کی زندگی میں ہم ویلیو ایڈ کر رہے ہوں تو جب تک ہم دوسروں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کرتے رہتے ہیں تو تب تک ہمارا تعلق اور ان کا تعلق جو ہے وہ مصبوط رہتا ہے اور جب ہم ان کو کچھ دے نہیں پا رہے ہوتے یا کسی بھی وجہ سے ہمیں ہماری ذات سے ان کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا تو پھر ہمارا تعلق دن بر دن جو ہے وہ ویک ہوتا جاتا ہے اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے جاننے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن جن کے ساتھ ہمارا کلوز تعلق ہوتا ہے وہ ہمارے بہت کم رہ جاتے ہیں تو وہ شخص جن کے جتنے زیادہ وہ افراد ہوں جو اس سے محبت کرنے والے ہوں جو اس کے خیر خواہ ہوں جو اس کے ساتھ لائل ہوں وہ جتنے زیادہ ہوں گے تو اتنا ہی اس کا سوشل بینک بھی اچھا ہوگا اور اتنا ہی وہ سوشلی جینئس بھی ہوگا تو دوسرا ٹپ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ سوشلی جینئس ہوتا ہے جو اپنے سے جڑے لوگوں کی کیر کرنا جانتا ہو یعنی جو بھی اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ان کا خیار رکھے ان کا کیر کرنا جانتا ہو تو جتنی زیادہ دوسرے ہم لوگوں کی کیر کریں گے اتنے ہی لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور دوسروں کو اچھا فیل کروانے کا اٹیکٹ جو ہے وہ اس کو پتا ہو تو اگر وہ لوگ جو دوسروں کو اچھا فیل نہیں کروا پاتے یعنی کوئی دو افراد آپ اس میں ملتے ہیں اور وہ ان کو چرچرہ پنسہ ہو جاتا ہے یا وہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے آوائیڈ کرتے ہیں تو اس کا کبھی سوشل بینک نہیں بن سکتا ان لوگوں کا بھی سوشل بینک بہت زیادہ ہوتا ہے اور سوشلی وہ جینئس وہی لوگ ہوتے ہیں جن میں سینس آف یومر ہوتا ہے جن کو ہسی مزاق کرنا آتا ہے جو لیٹر موڈ میں ایک دوسروں کے ساتھ باتیں شیئر کرنا اس کو پتا ہو یعنی اس کے ساتھ بیٹھ کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ساری پریشانی اپنی بھول جائیں اور وہ ان کو اچھا فیل ہو اور وہ تھوڑا لائٹ فیل کرنا شروع کر یعنی اس کا سینس آف یومر اچھا ہو جس کا سینس آف یومر اچھا ہوگا لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند کریں گے اور اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا بھی پسند کریں گے اور جو بولنگ انسان ہوگا جس کے پاس کوئی دوسروں کو ہسانے کے لیے بات نہیں ہے تو اس سے لوگ تھوڑا آوائیڈ کریں گے اور ہمیشہ خوش اخلاق بندہ جو ہوگا اس کے ساتھ لوگ جڑنا پسند کریں گے جو ہمبل شخص ہوگا اس کے ساتھ بھی لوگ جڑنا پسند کریں گے اور اس شخص کے ساتھ بھی لوگ زیادہ اٹائٹمنٹ شو کریں گے جو ہیپی اینڈنگ کرے گا جو اینڈ اچھا کریں گے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا چیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمارا اینڈ اچھا ہوتا ہے تو نیکس ٹائم بھی ہمارا اس سے بات کرنے کو دل کرتا ہے اور اگر اینڈ لڑائی پہ ہو گیا ہے تو نیکس ٹائم جو ہے پھر ہمیں اس سے بات کرنے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا مطلب ہمارا ہاتھ رکھ سا جاتا اس کو میسج کرتے ہوئے یا ہم اس سے بات کرتے ہوئے تھوڑا رکھ سا جاتے ہیں تو ہم اب ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوشلی جینس نہیں ہوتے جن کا سوشل بینک نہیں ہو سکتا جن کے ساتھ لوگوں کا تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو بدگمان ہوتے ہیں بد اخلاق ہوتے ہیں جو شک کی مزاج ہوتے ہیں جو دوسروں کی کیر کرنا نہیں جانتے جو دوسروں کے خیر خواہ نہیں ہوتے تو ایسے افراد جو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دوسروں کو دیکھتے ہیں یا وہ افراد جو کنجوس ہوتے ہیں حد سے زیادہ کنجوس ہوتے ہیں لوگ ان کے ساتھ بھی دیر پا نہیں جوڑ سکتے تو یہی میرے چند آرائز تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو